بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیم چودری پروگرام ہے خاص بات ناظرین آج ہمارے پاس جو ڈسٹرک ویہاڈی سے تازہ ترین خبر ہے ہم اس پر بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں شیخ خالد مصعود ساجی صاحب اور میاں وحید ورحمان صاحب شیخ خالد مصعود ساجی صاحب کا آپ کو پتا ہے کہ خبرین گروپ سے تعلق اور میاں وحید ورحمان صاحب دنیا نے اسے دونوں ہی بہت سینئر جنرلسٹ ہیں اور ویہاڈی کی سیاست کی ساری افجد کو سب کچھ سمجھتے ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو نئی تقدیلیاں ہو رہی ہیں اس میں کیا اس کے پیچھے وجوہات ہیں کیونکہ کوئی بھی حکومتی پارٹی ہوتی ہے اس میں تو کسی کا جانا سمجھ آتا ہے لیکن اپوزیشن میں کسی کا جانا اس کو جا کے جوائن کرنا سمجھ نہیں آتا تو آج ہم یہی ان دونوں سینئر بہنیوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے دونوں بہنیوں کے میں ویلکم کہتا ہوں شیخ خالد مصود ساجی صاحب اور میاں وحید ورحمان صاحب اور میں پہلے پوچھنا چاہوں گا شیخ خالد مصود ساجی صاحب سے کہ سر سید شاہد نصیم مہدی صاحب میاں نواز شیف کے دہلینہ ساتھی بیچ میں آگے بیچھے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن کافی تعلق ان کا زیادہ تعلق جو ہے نون لیگ میں ہی ان کا ٹائم گزر ہے اور منسٹر بھی رہے ہیں نون لیگ کے پلیٹ فارم سے اور ڈسٹرک ویہاڈی کی ڈسٹرک نازم بھی رہے ہیں تو انہوں نے اچانک پی ٹی اے جوائن کر لی تو کیا اس کے بیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کس لیے اس کے لیے انہوں نے سارا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے سے آپ کا شکریہ داکھت بھو حسین صاحب کہ آپ نے بیہاڑی زلے کی سیاست کے کرن ڈسیو پر بات کرنے کا پاکہ فرام کیا میں سمجھتا ہوں کہ سنگر شاہد 뭐یدن زیمشاہ بلا شبائق بیہاڑی زلے کا ایک فگر ہے سیاست میں ان کا ایک نام ہے اور وفاقی وزیر وزیر ممرکت بھی رہے ہیں جلان نازم بھی رہے ہیں ان کی سیاست کا محور جو ہے وہ بورے والا سے لے کے پورے جلے میں چلتا ہے لیکن یہاں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا ان کے پی ٹی ای بھی جانے کی اس کی وجہات کچھ پہلی بات ہوئی ہے کہ پی ٹی ای کا ایک گراف جو اس وقت اپ ہوا ہے مہنگائی بیروزگاری اور اس کی وجہ سے نونلی کا گراف نیچہ ہے اور پی ٹی ای کا گراف بڑھ گیا ہے اور ہر آدمی چرٹے سوری کا بجاری تو ہر آدمی ہے نا تو وہاں ان کا جانا ایک یقینی بات تھی کہ پی ٹی ای کو جانگرے کی زیادہ زیادہ لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں تو اس سلسل میں دوسری بات یہ ہے کہ ان کا خاندانی خلاف آپ کے علم میں ہے کہ دو ازار اٹھارہ میں ان کی سیاست کا جو تعلق تھا ان دو بھائیوں کا سید ساجد مہدی سلیم شاہ اور سید شاہد نظیم شاہ نظیم شاہ صاحب اور ساجد سلیم شاہ صاحب الگ الگ سیٹوں کے انتخاب لڑتے ہیں وہ بورے والا شہر سے نظیم شاہ صاحب الگ سلیم شاہ لڑتے تھے تو وہ ہار گئے دو ازار سات اٹھ کی بات کر رہا ہوں وہاں جب الگ سلیم شاہ لڑتے ہیں تو زمنی الگ سلیم شاہ ہوا زمنی الگ سلیم شاہ لڑتے تھے ان کے ناہل ہونے کی وجہ سے انہوں نے سیٹوں چھوڑ دی اس پہ ان کے بتیجے اسکر جٹ کے خلاف اسکر جٹ پیپل پارٹی میں تھے اور سید شاہ صاحب الگ سلیم شاہ صاحب یہ الیکشن لڑ رہے تھے نون لگ کی پلیئر فارم سے تو وہ زمنی الیکشن میں اسکر جٹ جیت گیا یعنی جو نظیر جٹ کی گروپ جیت گیا تو یہ سیاسے سے تھوڑا سا آؤٹ ہو گئے اس کے بعد یہ دو ہزار پانچ میں یہ زلہ ناظم بن گئے اس سے پہلے زلہ ناظم بنے دو ہزار پانچ میں تو اس لحاظ سے جب ساجہ شاہ نے لڈڈان اور برے والا کی مشترکہ سیڈ سے الیکشن میں حصہ لیا اور نون لگ کے ٹکٹ پہ وہ دو دا تیرہ میں بھی بن گئے اور دو دا اٹھارہ میں بھی بن گئے تو ان کے نیچے تہمینہ تو ہوتا نہ گا بیٹا میاں عرفان تو ہوتا نہ ایم پی کے لشیز پہ تھا جو ہماری طرح کے مطابق ساجد بیدیس سلیم شاہ نے ان کو سپورٹ نہیں کی کھل کے لیکن اس کے بعد جو قابل ذکر بات ہو یہ ہے کہ شاہد مہدین سیم شاہ صاحب کا بیٹا وہاں پہ ایم پی کو میدوا تھا جس کو ساجد شاہ صاحب نے عزام یہ تھا کہ انہوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا وہ عزاد میدوا تھے ان کو سپورٹ نہیں کیا سپورٹ نہ کرتے کی وجہ سے یہ بات چلی اور خاندان میں اختلاف پیدا ہو گیا یہاں تک ہو گیا کہ ان کے گھر کے بڑوارے ہو گئے ان کا اپس میں کاروپاری علیت کی ہو گئی حالانکہ یہ دو بھائی مشہور تھے ویڈیزیلے میں اور ان کا اپس میں پیار محبت بھی مشہور تھا تو ان کا جب گھر کے بڑوار ہو گیا گھر میں دیوار پڑ گئی تو الہرگی ہو گئی اس وجہ سے ساجد مہدین سیم شاہ جو اس وقت بھی نون لیگ میں کڑے ہیں وہ لڈن اور بورے والا کے مشتنکہ سیڑ سے ہیں جبکہ شاہد مہدین سیم شاہ کو یہ یقین تھا کہ مجھے نون لیگ کا ٹکٹ نہیں ملے گا کیونکہ وہاں پہ چوزر فقیر احمد عرائے صاحب ایم این اے ہیں اور سیٹنگ ایم این کو ٹکٹ ملنا آسان ہوتا ہے لہٰذا شاہد مہدین سیم شاہ صاحب وہ ٹکٹ نہ مجھدہ نظر آ رہا تھا اُلدرگوڑ کا بیٹا بھی ہار گیا تھا تو اس تناظر میں آگے انہوں نے پی ڈی ای جائن کی کہ ہمیں پی ڈی ای میں جائن کر لینا چاہیے لیکن یہاں بعد ایک سوال جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا پی ڈی ای بالے ان کو ٹکٹ دیں گے اس بارے میں میں تھوڑا سا وضع کرتا چلوں اپنے نالج کے مطابق کہ وہاں پہ چودر نظیر جٹ صاحب پی ڈی ای میں ہیں ان کی بیٹی آئیشہ نظیر جٹ جو پی ڈی ای جنوبی بیجاب کی نائب صدر بھی ہیں اور اس کے علاوہ خالد محمود چوہان جو پی ڈی ای کے ذریع صدر بھی رہے صدر بھی رہے بلکل صاحبک ایم بی ای بھی ہیں بلکل ان کے والد قربان چوہان ایم این بھی رہے جب وہ پی ڈی ای میں موجود ہیں ان کی بوجودگی میں نظیر جٹ کے بوجودگی میں میں نہیں سمجھتا کہ سید شاہد مہدی نصیم شاہ صاحب ٹکل لینے میں کامیہ ہو سکتا ہے شیخ خالد وصول صاحب نہیں سمجھتے کہ پی ڈی ای جو ہے وہ ٹکٹ دے گی سید شاہد مہدی نصیم شاہ صاحب کو میاں صاحب آپ کے سامنے بھی ساری سیاست جو ہے وہ بڑی بلکل کھلی پڑی ہے کھلی کتاب کی درہ تو کیا بھی یہی وجوہات سمجھتے ہیں جو وجوہات شیخ صاحب نے بتائی ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ای ان کو ٹکٹ دے گی یا نہیں دے گی جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پی ڈی ای کا ٹکٹ ملنا مشکل ہے آپ کی کیا اس میں جو رائے پاکستان میں گزشتہ کئی سال سے نفع کی سیاست کا دور دورہ ہے جس کی بہت بڑی مثال چوری شجاعت اور چوری پرویز علائی کے آپس کے اختلافات ہی بھی دی جا سکتی ہے جی اس کے بعد ہمارے بہاڑی کا بہت اہم سیاسی خاندان ہے کھیچی خاندان جی ان میں بھی اختلافات زورو پر ہیں اسی طرح سید شاہد مہدی نصیم شاہ اور ان کے چھوٹے بھائی سید ساجہ سلیم مہدی میں بھی اختلافات گزشتہ پانچ سال سے چلے آ رہے تھے جنہوں نے اب سر اٹھایا ہے جی ہم کے گریلو اختلافات اس ساتھ تک بڑے کے آپس کی جائدادوں کے بٹوارے ہوئے ہم اب نصیم شاہ صاحب نے ایک پوزیشن لی ہے جی اور سابق موجود ہے ایم پی اے چوری اجاز سلطان بندیشہ جی اور کھیچی فیملی کے سربراہ موجودہ اور انزیب خان کھیچی جی کی معرفت اپنی انٹری ڈالی ہے پی ڈی آئی جی سلدیرہ فیملی بھی تو ہے سار جی سلدیرہ فیملی بھی ہے وہ لڈن سے ہے جی وہ کاف لیک سے ہے اس لیے ان کا زیادہ نام نہیں لیا جا رہا کہ وہ اقتدار پارٹی سے ہی ادھر آئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ان کے علائی ہیں اس لیے ان کا زیادہ ذکر نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو جہاں تک سید شاہد مہدین نصیم شاہ صاحب کی ڈکٹ کا تعلق ہے جی تو پاکستان میں کوئی بھی سیاستدان ایسا نہیں جو گھاٹے کا سودھا کرے بلکل ایسا مجھے یقین ہے کہ انہیں کسی نہ کسی سطح پر یقین دھیانی کرائی گئی ہے کہ آئندہ ٹکٹوں کے فیصلے ظلہ میں آپ کی مشاورے سے کیے جائیں گے ٹھیک ہے تو کہیں نگیں اکاموڈیٹ کیا جائے گا آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے وہ بورے والا سے ایمینے کا الیکشن لڑے اور پارٹی ٹگر دے رہے اچھا اگر دیر قیادت دیکھتی ہے کہ اس طرح اختلافات بہت زیادہ پارٹی میں ہو جائیں اور پارٹی کو نقصان نہ پہنچے ہو سکتا ہے سید شاید مہدی نصیم شاہ صاحب کو ظلہ نظامت کے لیے نامزد کر دیا جائے یا سینٹ میں بھی لے جائے جا سکتا ہے ٹھیک ہے جب کوئی بھی پارٹی پر ایک برسر اقتدار ہوتی ہے تو اسے اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بہت کھلا میدان مجسر آتا ہے تو اس لیے یہ کوئی ایشو نہیں کہ صحیح شاید مہدی نصیم شاہ صاحب آئندہ کس طرف جائیں گے وہ کہیں نہیں جائیں گے اب وہ یہیں رہیں گے اور اپنے بیٹے کی سیاست کو آگے پڑھانے گا شکس صاحب میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی صدح بار جو یقین زہانی ٹکٹ کی کروائی گئی ہو یا کوئی متبادل جو ان کو سیڈ کے حوالے سے سینٹ بھی ہو سکتی ڈسٹرک ناصم بھی ہو سکتی اور یقین ان کا بیٹا جو ہے وہ ایم پی اے کے لیے ایم این اے کے لیے امیدوار ہو سکتا ہے لیکن میں میری اپنی رائے ہے کہ یہ شاہد مہدی نصیم صاحب کیا میرے خیال میں اتنی صحت نہیں ہے کہ وہ ایم این اے یا آگے الیکشن لڑے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شاہد مہدی نصیم صاحب دو ہزار اٹھارہ یا اس سے پہلے تھے جو ان کا ایک سیاسی قطع تھا ان کی ایک کہہ لیں کہ پینیٹریشن تھی پبلک میں جو لوگوں کے اوپر ایک ان کا کہہ لیں کہ اثر تھا ابھی وہ پوزیشن قائم ہے ان کی کیا اسی جیوبن پہ ہیں وہ سیاسی طور پر جی وصیم صاحب میں اس بارے میں پہلے عذر کر چکا ہوں کہ نصیم شاہ صاحب کا ٹگٹ جو ہے نا وہ یقینی نہیں ہے جو اس کی تائیر نمیہ صاحب نے بھی دویلپسوں میں کر دی کہ ان کو کسی جگہ پر اٹیسٹ کیا جا سکتا ہے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو زلہ ناظر منایا جا سکتا ہے ان کو سینر پر جا سکتا ہے یا ان کے بیٹے کو صبحی ٹگر دیا جا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے بیٹے کے لیے قومی سبیلی کے ٹگر کے لیے بھی کوشش کی جا سکے لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ جہاں پہ آئیشہ نزیر جٹ نزیر جٹ اور چوہار برادران بیٹھے ہیں تو وہاں ممکن نظر نہیں آرہا بھاران یہ پارٹیوں کے اپنے کھیلیں جو کریں لیکن میں یہ بات ضرور بتارا چاہتا ہوں کہ سید شاہد بیدن سیف شاہ صاحب جو میرے لئے لئے دائی قابل اترام ہیں لیکن بعض کے ساتھ ان کا سیاسی تعلق بے شک میاں نواشی سے رہا ہے لیکن چشمہ فرق نہیں یہ بھی دیکھا ہے کہ جب انیس سو نینانوے میں جب میاں برادران کے اوہ آتا ہے میں اذکر رہا ہوں کہ جب انیس سو نینانوے میں مشہدف نے ٹیک آور کیا اور میاں نواشی کو جیل پہنگ دیا اور اس کے بعد بیگم کلسوب نواز اور تیمینا دولتانہ یہ گھر گھر گئیں شہر شہر گئیں گاؤں گاؤں گئیں کریا کریا گئیں اس کاز کو لے کے ان کی رہی کے لیے جمہوری کی بہالی کے لیے تو میں نے دیکھا کہ اس وقت سید شاہر شاہر مہدن سیب نے اپنے طرح سے بند کر دیئے تھے اور بیگم کلسوب نواز جی بیگم کلسوب نواز کو اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا تھا نہ باہر آکے ملاقات کی تھی اس کے بعد یہ کاف لیگ میں دوہزار پانچ میں کاف لیگ کے ایم این اے بھی بنے آسوری زرہ ناظر تو پھر ان کو نون لیگ نے دوبارہ ٹکٹ دیا اس کی بیک پہ صحیح شاہر مہدن سلیم شاہ کا ہاتھ بھی تھا ملا شباب بڑے شاہر مہدن سلیم شاہ صاحب ہے لیکن ساجد شاہ ان کو اول سے لے کے آخر تک سافر کے چلتا رہا ہے جن کی وجہ سے ان کے چونکہ وہ ایک بیوروکریٹ بھی تھے اور میاں شباز شی کے کلوسے بیاں شباز شی کے سیکٹری بھی رہے ہیں اس وجہ سے بوچھا کریں جی میاں مہدو رحمان صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ابھی سید ساجد نصیم مہدنی شاہ صاحب نے پی ٹی آئی جوائن کی ہے تو کیا ویہاڑی کی سیاست پر یا کوئی سیاسی لوگ جو ہیں ان میں کوئی ان کا کوئی یہ اثر انداز ہوں گے کوئی اور لوگ بھی ان کے بیچھے جا سکتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی سالوں کریں گے لوگ پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے اور لوگ سچی بات تو یہ ہے کہ سید شاہد مہدنی نصیم شاہ صاحب گزشتہ کئی سالوں سے سیاست میں غیر فعال تھے جی کچھ ان کی طبیعت خراب رہتی تھی کچھ وہ ملکی سیاسی حالات سے دل برداشتہ بھی تھے چیک ہے اور وہ انہوں نے اپنے سیاسی ساتھیوں کو کھلی چھوٹی دے رکھی تھی کہ وہ اپنے سیاسی فیصلے خود کریں جو برزنگر ہے بس انہیں احترامن ایزے بزرگ تمام سیاستان قدر دیتے تھے عزت دیتے تھے تو اس پہ وہ خور راتی تھے ٹھیک ہے لیکن جب سے ان کا بیٹا الیکشن میں ایم پی اے منتقل نہ ہوا تو پھر انہوں نے اپنے دلی دل میں کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ٹھیک ہے تو اپنی اس دل کی ناراضگی کو باہر لاتے ہوئے جو انہوں نے گزشتہ روز پی ٹی آئی میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے اب اس کے بعد وہ اپنے سیاسی دوستوں سے رابطے کریں گے جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سیاست میں برپور طور پر فال نظر آ جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے فنکشنل ہو جانے سے زیلا بیہاری کی سیاست میں کوئی بھونچال نہ آئے وہ بڑی پورس راج شخصیت ہیں ان کا بڑا احترام ہے بورے زیلا میں وہ جسے جسے چاہیں گے اسے کوئی نہ کوئی سیاسی پینترا مار کر یا سیاسی چال چل کر اسے اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں گے میری معلومات کے مطابق عمران خان چیئرمنٹ پی ٹی آئی دو ہفتے بعد بیہاری کا دورہ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے سید ساجد بیدی نصیم شاہ صاحب کی پوزیشن بھی واضح ہو جائے گی کہ وہ اپنے بھائی کے اس فیصلے پر ذرا سرگرم ہوتے ہیں کوئی احتجاج کرتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں اگر وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر سید شاید بیدی نصیم شاہ صاحب زیادہ ایکٹیو ہو کر تمام سیاسی دوستوں سے رابطے کر کے اپنے گروپ کو اور اپنی پی ٹی آئی کی وہ مزید مضبوط بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کر سکے گے اس کے لیے اچانتے ہیں ہمیں انگذار کرنا پڑے گا دوسرا بورے والا میں ان کے سب سے زیادہ مخالف چورن نظیر جٹ اور خالد محمود چوہان ہے جی جی تو چورن نظیر جٹ سے تو میری بات ہوئی ہے انہوں نے تو اس آمد کو انتہائی ناپسند کیا ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے جو پروگرام سے ان حراف کیا ہے اچھا وہ چور ڈاکو سب کو لدار راہ ارسہ دراز سے اور اب ایک چور ڈاکو کو ہی لے لیا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور مسلم دی دونوں کے لیے یہاں مشکلات ہیں اور مشکلات کا آزالہ دونوں پارٹیاں دونوں پارٹیوں کے لیڈر اپنے ورق سے کابو پاسکتے ہوں پر آئندہ آنے والے دن بڑے اہم ہیں شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے کوئی اور لوگ ان کے پیجل یہ ان کا کوئی اثر انداز ہوں گے ساجر مہدی شاہ صاحب اور جیسے بھی میاں صاحب نے یہ بات کی ہے کہ نزیر جڈ صاحب یا دوسرے دوست جو اس کو لازمی بات ہے کہ ان کو اچھا نہیں لگے گا لیکن نزیر جڈ صاحب کے جو صاحب کا الیکشن میں بھی یہی تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی تھا لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کے مقابلے میں ہی آزاد الیکشن بھی لڑ لیا تھا تو یہ سارے سینیریوں کے آپ کیا اس پہ جو ترزیہ کریں سینیر صاحب سینیر صاحب میں پہلی بات تجھے کرنا چاہوں گا کہ ویہاری کی سیاست بڑی عجیب سیاست ہے یہاں پہ پہلے ہی ٹکٹوں کے تقسیم کی وجہ سے بورے والا میں نون لگ جی تھی اور اسی تقسیم کی وجہ سے ویہاری میں پی ٹی آئی جی تھی بلکل ایسی دونوں افسیٹ ہوئے جب دونوں افسیٹ ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹکٹوں کا فیصلہ پارٹی کے لیڈر کے لیے انتہائی عام ہے جب ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا ایک بندے کو ٹکٹ ملے گا دو کو نہیں ملے گا وہ دوروں اس کے مخالف ہو جائے گے اور وہ اس کی شکست کے لیے سبب بنے گئے میرے تجھے کے مطابق تو یہ ہے کہ بورے والا میں پی ٹی آئی نے ایک بار پھر اپنی شکست پر مور سبت کرنے کی کوشش کی ہے اور رہی بات ویہاری کی تو ویہاری میں حالات بھی ایسے ہی تھے کہ جب ٹکٹوں کی تقسیم کے فیصلے غلط ہوئے جس کی وجہ سے نتائج غلط آئے یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ جس کو ٹکٹ نہیں ملا وہ اگر ایم این اے کے الیکشن پر مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور ستائیس اٹھائیس دار بور لے کے اپنے ہی بارٹی کے بندے کو ہرا دیتا ہے تو اس کا مطلب تو بڑا کلیر ہے کہ ٹکٹوں کی جنگ آئندہ بھی آنی ہے جب ٹکٹوں کی تقسیم کا فیصل ہوگا یا تو پارٹیاں اتنی مضبوط ہوں کہ جو ان سے لکھوا لیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو وہاں جا کے ٹکٹ کے لکھ کے دے کے آتا ہے کہ میں ٹکٹ نہ ملنے کے صورت میں بھی پارٹی کا باؤنڈ رہوں گا وہ کبھی نہیں رہا جب یہ باؤنڈ ہی نہیں رہیں گے تو مسائل پیدا ہوگے جب یہ سیسٹی ٹری سیسٹی ٹو سیسٹی ٹری کی جب بات کرتے ہم تو میں سمجھتا ہوں یہاں بھی یہ بات ہونے چاہیے کہ اگر پارٹی کو کوئی لکھ کے دے آئے کہ مجھے ٹکٹ پارٹی دے یا نہ دے میں الیکشن میں ایسا نہیں روں گا اور وہ لکھائی ہوئی بات لکھی ہوئی بات الیکشن کمیشن تک جائے اور اس کو ناہل کر دیا جائے تب تو بات بنے گی بس صورت میں نہیں سمجھتا کہ یہ پارٹی کو ٹکٹ تقسیم صحیح ہو سکیں گے یا اس کا فائدہ پارٹی ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ نصیر شاہد صاحب کا کٹ کٹ بلا شباب بہت بڑا ہے ظلہ میں جس کو چاہیں لے بھی آ سکتے ہیں لیکن لا کے ٹکٹ کہاں سے دیں گے ٹکٹ ٹکٹ کے بغیر کوئی نہیں آتا یہاں مفادت کی جنگ ہے ہر بندہ اقدار چاہتا ہے ہر بندہ ایمینے ایمپیو بننا چاہتا ہے جو ایمپیو بنے گا جو سٹن ایمینے وہ کدھ جائے گا پارلمنٹ کے ساتھ آپ بات کو کنگرورٹ کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے نا شبولیر کا کسی پارٹی کے گراف کو اپ کر رہا ہے یا ڈاؤن کرنے کے لئے ممکن نہیں جی بہت شکریہ شیخ خارم مسئول ساجد صاحب اور میاں وحید الرحمان صاحب ناظرین جو ابھی تازہ ترین ایک بریک تھو ہویا ہے کہ صحیح شاہر نسیم مہندی صاحب جو ایک بڑی قدعور شخصیت ہیں ویہرڈی ڈسٹرک کی سیاست میں اور قومی دہرے میں بھی ان کا بڑا ایک کردار رہا ہے انہوں نے انگڑائی لی اور نون لیگ سے وہ پی ٹی آئی میں چلے گا اب اس کے کیا سرکمسٹانسز ہونے تھے یا کیا اس کا آگے کیا ریزلٹس آنے ہیں وہ کس کو کیا کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ان کو کتنا قبول کرتے ہیں نون لیگ کا کیا ریاکشن آتا ہے یا وہ آگے کیا کر سکتے ہیں اور ابھی میاں وحید صاحب نے یہ بھی ہمیں ایک اطلاع دیا ہے کہ پندلہ دنبال عمران خان صاحب بہاری کا وزرڈ کر رہے ہیں تب کیا ہوگا اور جو صاحب کا ٹکٹ ہورڈر ہے تیوری نزیر جڑ صاحب انہوں نے شدید رد عمل ان کے ساتھ ایک ذاتی گفتگو میں انہوں نے اظہار کیا ہے تو شیخ صاحب نے وہ بات بھی بتا دیا کہ بورے والا میں بھی ٹکٹوں کی تقسیم کی ویعث پی ٹی آئی کو مار پڑی اور ویہاڈی میں ٹکٹوں کی تقسیم کی ویعث پچھلے الیکشن میں نون لیگ کو مار پڑی دیکھتے ہیں ویہاڈی کی سیاست میں آنے والے الیکشن میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے مجھے اور میرے دونوں سینئرز جنرلیس بھائیوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ